اسلام علیکم ناظرین ناظرین زرداری اور بلاول آمنے سامنے ناظرین کہانی بڑی مزے کی اس سٹوری بڑی مزے کی ہے جس میں آصف علی زرداری کسی کو کہتے ہیں کہ بلاول کو کہو کہ تمہارا باپ کہہ رہا ہے اس ساری سٹوری کو میں آگے سناؤں گا اس سے پہلے ہم دو چیزیں ڈسکس کرلیں ایک طرف عثمان مزدار جو اللہ کی گائے کی طرح ایک بندہ تھا جو بڑا انتہائی شریف اور کوئی خاص کرپشن اس پر ابھی تک ثابت نہیں ہوئے اور دوسری طرف سلمان شہباز جو موجودہ وزیراعظم کے بیٹے ہیں ایک وزیراعظم کے موجودہ بیٹے کو ریلیف پر ریلیف مر رہا ہے کہ جیسے ان کے اکاؤن میں کچھ آیا ہی نہیں شگر کا ان کا کوئی کیس نہیں ہے اور دوسرا عثمان مزدار بیک گراؤنڈ سے مران خانے اٹھا کر جس کو وزیراعظم بنائے جس پر نہ کوئی خاص کرپشن کا کیس ہے نہ کوئی ان کا ایسا بیک گراؤن ہے لیکن اس کو نیب اٹھانے کے چکر میں نیب اس کو پکڑنے کے چکر میں لیکن سلمان شہباز کو نہ نیب نے پکڑا نہ پوچھا حالانکہ ان پر ایک نہیں کئی کیسے ہیں کسی ایک کیس میں بھی نیب کی جررت نہیں ہوئی کہ ان کو پکڑوں اچھا دوسرا عثمان مزدار پر کیوں نیب اس کو پکڑنا چاہتی ہے نیب صرف اس وجہ سے پکڑنا چاہتی ہے وہ گریب بیک گراؤنڈ سے اس کے پیچھے کوئی تگڑی پارٹی کی سپورٹ نہیں ہے کوئی ایسا خاص نہیں ہے صرف اس کا گناہ یہ تھا کہ عمران خان کو ٹھیک لگا عمران خان نے اس کو اٹھا کر وزیراعظم بنا دیا کیونکہ دوسری پارٹیوں میں تو یہ ہے نا کہ جو دماد ہوگا سمدھی ہوگا اس کو اٹھا کر جس طرح اس حاق دار کو وزیر خزانہ بنا لیا اور عاصف علی زردارین بھی اس طرح بے شمار اپنے رشتے داروں کو نوازا جس طرح وہ اب جو موجودہ محسن نکوی ہے اس کو تو وہ اپنا بیٹا کہتے ہیں مو بولا تو اس طرح کے دوسری پارٹیوں میں تو جمہوریت نہیں رہی لیکن عمران خان نے ایک الگ فیصلہ کر کے دکھائی ایک الگ چیز دکھائی کہ نہیں میں کسی غریب علاقے سے غریب بندے کو وزیراعظم پر رہا ہوں اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا اور انہوں نے عثمان بزدار کو نہ صرف لگایا ان کو پروپر سپورٹ کری پوری اسٹیبلشمنٹ سے صرف عمران خان نے عثمان بزدار کے لیے پھڑا لیا کیا کہ اسی بات پر کہ کیوں وہ یہ غریب بندے کو نہیں ٹکنے دے رہے کیوں یہ علیم خان کو لگانا چاہتے ہیں کیوں یہ بڑے لوگوں کو وزیراعظم لگوانا چاہتے ہیں کیا غریب بندے کا حق نہیں ہے صرف اسی وجہ سے اور اب اسی وجہ سے اس وزیراعظم شپ کی وجہ سے آج عثمان بزدار پر اب یہ کیسز ہوئے ہیں پتہ نہیں کتنے عرب کی کرپشن ڈال کر کس طریقے سے ڈال کر اب ان کو نیب کہہ رہی ہے کہ بس ہم اٹھا لیں گے اس کو جو ہوگا ہم اٹھا لیں گے نیب کا جو اس ٹائم نظر آرہا وہ یہی ہے کہ ہم نے صرف عثمان بزدار کو اٹھانا ہے لیکن نیب اگر اتنی ایکٹیو ہے تو سلمان شہباز دوسروں پر اتنے کیسز ہیں ان کو تو نہیں اٹھا رہی نیب نیب اور سلمان شہباز کو تو بلکہ سپیشل کورٹ سے ریلیف پر ریلیف مل رہے ہیں اس کو تو بقاعدہ ریلیف مل رہا ہے کہ بھئی کچھ نہیں اس کے کاؤنٹوں میں تو کچھ آیا ہی نہیں ہے جو آئے تھے وہ پیسے رکھے رہے کچھ دن وہ نکل گئے ورنہ اس میں تو کوئی وہ لانڈ منی لانڈرنگ تو ہوئی نہیں ہے بے شمار جو کیسز ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا موجودہ اس کا وزیر آزم ہے ابو تو اس وجہ سے اس کو ریلیف پر ریلیف میرا نیب بھی اسے نہیں پوچھ سکتی کورٹ بھی نہیں پوچھ سکتی اور بقاعدہ سرکاری ٹورز پہ جب نوہ شباز شریف باہر جاتا ہے وہ بزنس ڈیلیں کرنے کے لیے باہر جاتا ہے سولر کا آپ نے لاس سنا ہوگا کہ سولر کی جب ڈیل شباز شریف نے کی تھی تو اس کا بیٹا اس نے آخر سولر کی کمپنی پروپر بنائی اور پاکستان پروپر اپنا ایک بزنس شمکایا تو یہ فائدہ لیتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم کوئی اور جو عوام عوام کو فائد لیتے ہیں اسی وجہ سے عمران خان نے عثمان بزدار کو لگایا کہ چلو گریب علاقے کا ہے وہ اسی وجہ سے کی عمران خان کا وہ سپاہی تھا عمران خان کے ساتھ ڈٹا ہوا تو اسی وجہ سے صرف اب اس پر کیسز کھول رہے ہیں سارا کچھ حالا کہ اس کا تو کوئی نام بھی نہیں ہے دوسرے کیسز میں لیکن اب اس کو نیپ نے پروپر کے کوئی کرے کیس ہو نہ ہم نے اٹھا لینا نیپ کا صرف صرف سیدھا سیدھا یہ نظر آ رہا ہے دوسری طرح ہم چلتے ہیں جو بڑی مزے کی سٹوری ہے یہ فیصل میر ایک شخص ہے اس کو آسی والی زرداری نے کہا تھا کہ آپ نے جو لطیف خوصہ اور احتزاز حسن اچھا یاد رکھیں لطیف خوصہ اور احتزاز حسن آلریڈی پہلے سے ہی پیپلز پارٹی کے تھے اور پیپلز پارٹی کی وہ جو قانوندانوں میں شامل ہوتے تھے پیپلز پارٹی کے لیے جو عدالتوں میں جاتے تھے یا کیسے لڑتے تھے ان لوگوں میں دونوں شخصیت شامل تھی احتزاز حسن بھی اور لطیف خوصہ بھی لیکن جب یہ پیٹے کے ساتھ ہوئ باتے ہوئی تو عمران خان کو جو ملٹری کوٹس میں لے جانے کی کوشش ہو اس پر احتزاز حسن نے درخواہ جمع کروا دی لطیف خوصہ اس کے وقیل بن گئے جب یہ سارا کچھ ہوا تو اس سے بعد عاصف علی زرداری نے فیصل میر کوئی شخص ہے ان کو کہا کہ آپ نے اس کے خلاف پریس کونفرنس کرنی کے احتزاز حسن یہ ہے لطیف خوصہ یہ ہے اڑا کے رکھ دینا لیکن گھوتا کیا ہے بلاوال بھٹو منع کر دیتے ہیں فیصل میر کا یہ اپنا کہنا ہے انہوں نے بقاعدہ دنیا نیو اس پر یہ خبر لگی ہے کہ فیصل میر کا کہنا ہے کہ مجھے بلاوال نے منع کر دیا تھا کہ نہیں کرنی تو پھر فیصل میر سے جب دوبارہ عاصف علی زرداری ملے میں نے آپ سے کہا تھا پریس کونفرنس آپ نے کی نہیں تو جب یہ بات کرتے ہیں عاصف علی زرداری فیصل میر کہتے ہیں کہ وہ تو بلاوال نے منع کیا تھا اس وجہ سے میں نے نہیں کی کہ بلاوال نے منع کیا تو عاصف علی زرداری غصے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ بلاوال کہے اس سے کہنا ہے کہ تیرا باپ کہہ رہا ہے کہ تو پریس کونفرنس کریں تو اس طرح کی ا فیصل میر کے ساتھ ہوا تھا اور فیصل میر نے آ کر باہر ڈسکس کیا اور وہ اب اس نینٹ ٹاپ سٹوری بنی ہوئی ہے تو سوچا کیوں نہ کہ میں اپنے ویورز کو ہر طرح کی خبریں جس طرح کی بھی ہوں پولٹیکل کے مطابق کو کسی پارٹی کی ہوں کوئی سیاسی لوگوں کی ہوں تو وہ سب آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں فیلال کے لیے مجھے اجازت دے لیکن اس سے پہلے آپ اس چینل تو سبسکرائب کر لیتا ہے ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ